اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل اسلامی ریسرس نائنٹی ٹو میں آپ کا استقبال ہے دوہزار پندرہ ایران کے اندر ریلیج ہوئی فلم محمد دا میسنجر آف وارڈ فارسی زبان میں وہاں پر ریلیج ہوئی تھی جس کو لکھنے والے اور بنانے والے ماجد مجیدی صاحب ہیں جو ایران کے رہنے والے اور شیعہ مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں دوستو انہوں نے یہ فلم بنائی تھی جس میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور خانہ کعبہ کو اب رہانے کیسے کر کے گھیرا تھا اس کے بعد مکہ کے اندر کس طریقے سے مسلمان بڑھے اور حضرت بلال کی اس میں کہانی دکھائی گئی ہے دوستو یہ فلم دوہزار پندرہ سے شوسل میڈیا پلیٹ فارم پر الگ الگ زبانوں میں مل رہی ہے کہیں پر ایک پارٹ ہے کہیں پر دوسرا پارٹ ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کئی بار آپ نے فیس بک پر دیکھا ہوگا اور یوٹیوب پر بھی اس کے کئی طریقے کے پارٹ پڑے گئے ہیں اب چونکہ ہندوستان یہ یہاں پر اردو یا ہندی سمجھی جاتی تو یہاں پر ڈاؤن سینما جو ممبئی میں ہے جس کے مالک محمود علی صاحب ہیں وہ اس فلم کو اردو زبان یا اور ہندی زبان میں ریلیز کرنا چاہ رہے تھے جس کے ریلیز ہونے کی ڈیٹ تقریبا 21 جولائی تھی دوستو رضا اکیڈمی نے اس پر بیروت جتایا اور کہا یہ فلم ریلیز نہیں ہونا چاہیے تو رضا اکیڈمی کی جانب سے جو اس کے سیکریٹری ہیں الحاج سعید نوری صاحب نے ایک لیٹر ڈاؤن سینما کے مالک کو دیا اور اپنا گروت جتایا رضا اکیڈمی کے سیکریٹری مہاراشت کے ہوم منسٹر جنام علیل دیش مک صاحب سے ملے اور ان کو بھی ایک لیٹر دیا اور اس بات کی مانگ کی کہ اس مووی کو ریلیز نہ کیا جائے بھارت کے اندر اس پر بلوکنگ کی جائے اس کو بند کر دیا جائے اس کے بعد میں انیل دیش مک صاحب نے وہ لیٹر کے اندر سرکار کو بھیجا اور اس پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس فلم کو روک دیا جائے اس لیے کہ اس کے ریلیز ہونے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا اور بھارت کے اندر جو بھائی چارہ بنا ہوا ہے اس کے بگڑنے کے زیادہ چانسز ہیں ڈاؤن سینما کے جو مالک ہیں جناب محمود علی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈائلاؤگ جاری رکھیں گے بات چیز جاری رکھیں گے اگر پوسیول ہوگا تو ہم اس کو ریلیز کریں گے ونہ ہم ریلیز نہیں کریں گے دوستو یہ رضا ایک اکیڈمی کی ایک کامیابی کے طرف یہ قدم تھا اس کے بعد میں اردو اخبارات میں یہ خبریں آئیں کہ ڈاؤن سینما نے اس کو ریلیز کرنے سے منع کر دیا ہے یہ دوستو بہت خوشی کی خبر ہوگی مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ وہ ببادت مووی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیبنی آپ کی لائف آف ہسٹری دکھائی گئی ہے اور صحابہ اکرام اور خلفائر آشدین کو بھی اس مووی کے اندر دکھایا گیا ہے دوستو آخر اس مووی میں ہے کیا جس کی وجہ سے مسلمان اس کا بیروت کر رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اصل وجہ کیا ہے ویسے تو اس مووی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تصویر دکھائی گئی ہے اور نہ ہی ان کی شکل کا کوئی انسان بنایا گیا ہے اور نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس مووی کے اندر دکھائی گئی ہے لیکن لائک اعتراض بات اس میں یہ ہے کہ جیسے حضرت بلال ہیں حضرت عمر فاروق عاظم ہیں صدیق اکبر ہیں ان خلفائر آشدین اور صحابہ اکرام کی شکل میں دوسرے شکل لوگ کھڑے کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت بلال کا جو اس میں کریکٹر دکھایا گیا ہے کوئی کالا شہ سکسے نہ اس کے داڑی ہے اور نہ ہی سر پر اس کے امامہ شریف بغیرہ ہے اور وہ دیکھنے سے بھی مسلمان نہیں لگتا وہ حضرت بلال کا کریکٹر اس مووی کے اندر ادا کر رہا ہے اسی طریقے سے امیہ ابو طالب ابو جاہل بغیرہ سارے لوگ اس مووی کے اندر دکھائے گئے ہیں اور خانہ کعبہ کا وہ منظر بھی دکھایا گیا ہے جس میں ابراہان نے ہاتھیوں کو ہاتھیوں سے آیا تھا اور کعبے پر کبزہ کرنا چاہا رہا تھا کعبے پر کبزہ کر لیا تھا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی فوج بھیجے تھی جس نے ابراہ کے لشکر کو نیستو نابود کر دیا تھا دوستو وہ بھی اس مووی کے اندر دکھایا گیا ہے اب چونکہ ہمیں اتراز اس بات سے کہ اس میں صحابہ اکرام کا کریکٹر دوسرے لوگوں نے ادا کیا اتراز نمبر بند یہ ہے دوسری کچھ تاریخیں اس کے اندر صحیح دکھائے گئی ہیں کچھ غلط دکھائے گئی ہیں اتراز نمبر دو یہ ہوا اتراز نمبر تین یہ ہے کہ آج مسلمان اگر اس طریقے کی مووی بنائیں گے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر جس میں آپ کا بچپنا وغیرہ دکھایا گیا ہے تو کل کو دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہمارے اسلام پر مذہب پر موویہ بنائیں گے اور اس میں غلط تاریخیں پیش کریں گے غلط ربایات پیش کریں گے اور ترہ ترہ کے بیبادت چیزوں کو اس میں شامل کر کے ریلیس کریں گے اور ان کو پاس ایک بہانہ ہوگا کہ دیکھو پہلے تو مسلمانوں نے یہ ایسی فلم بنائی تھی جس میں آپ دیکھیں جس نے اس فلم کو لکھا آئے ماجد مجیدی صاحب وہ شیعہ دھرم سے مذہب تعلق رکھتے ہیں اور ایران کے رہنے والے ہیں وہ اس کے بعد دیکھیں کہ محمود علی صاحب جو ڈان سینیما کے مالک ہیں وہ اس کو ریلیس کر رہے تھے تو آگے چل کے فیوچر میں مستقبل میں بہت سارے لوگوں کو ڈاریکٹرز کو اس بات کا یہ دلیل مل جائے گی کہ جب مسلمانوں نے اسلام کی اوپر یہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر مووی ریلیس کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی آپ دیکھیں گے تو شوشل میڈیا پر کئی جگہ آپ کو اس مووی کی پارٹ مل جائیں گے تو آپ کی یہ سمیداری ہے یہ ریسپونسیویلٹی ایک مسلمان کریں گے 3 ڈاٹ پر کلک کریں گے فائنڈ اینڈ سب ریپورٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد میں وائو لینس پر کلک کریں گے اور نیچے ایک سمید کا ورٹن ہوگا وہاں سمید کر دیں گے پھر سمید کر دیں گے اور جس کسی فیس بک پیج بغیرہ یا یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ مووی کے پاس ڈالے گئے ہیں ان کو آپ میسیج کریے اور کہیے کہ اس مووی کو یہاں سے لیڈ کر دیں نہیں تو آپ کے خلاف آئی فائی آر کی جائے گی دوستو اس طریقے سے یہ سارا بابال انٹرنیٹ پر سے ہٹا جا سکتا ہے لیکن یہ ہمارے اور تمہارے کوشش کرنے کی وجہ سے لیکن آج کل کیا مسلمان بچے ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں دوستو یہ بھی ہماری ایک ریسپونسیویلٹی ہے ذمہ داری ہے کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تاریخ کی عزت کی خاطر اس کی واقع کی خاطر ہم لوگوں کو یہ کام ضرور کرنا ہے جہاں بھی آپ کو اس طریقے کی ببادت مووی یا کلپ ملے آپ اس کو ترند رپورٹ کریے اور جس نے اس کو شیئر کیا اس کو میسج کریے کہ آپ پلیس اس کو ہٹا دیجئے یا ڈیلیٹ کر دیجئے کیونکہ یہ ہمارے مذہب سے جڑا معاملہ ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے خلاف آئی فائی آر کی جائے گی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ اس مووی میں کیا بباد ہے اور کیوں اس کو مسلمان بین کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال وٹن اس کو دعوا دیں اور سبسکرائب کر دیں شکریہ خدا حافظ